بھو مافیا کے خلاف شکایت مافیا کے خلاف بی جے پی ویدھائک نے کھلا موشا دادلی ویدھائک تیج پال ناغر نے شکایت کی ہے سی ایو گریٹا نوڈا سے لکھے شکایت کی ہے اور ادرسوچیت زمین پر کولونی کاٹنے کا عروف ہے سات سو بیگے سے زیادہ زمین پر کولونی بنا رہی ہیں بھو مافیا انیس ستمبر کو بھی ویدھائک کی طرف سے شکایت کی گئی تھی تو یہ بڑی جانکاری آپ کو دے رہی ہیں گریٹا نوڈا سے جہاں پر بھو مافیا کے خلاف شکایت اور مافیا کے خلاف بی جے پی ویدھائک نے موچا کھولا ہے دادلی ویدھائک تیج پال ناغر نے یہ شکایت کی ہے سی ایو گریٹا نوڈا سے لکھت شکایت انہوں نے کی ہے ادرسوچیت زمین پر کولونی کاٹنے کا عروف لگا ہے مافیا کے اوپر سات سو بیگے سے زیادہ زمین پر کولونی بنا رہی ہیں بھو مافیا اور انیس ستمبر کوئی ویدھائک نے اس کی جانکاری دی تھی ابھی تک بھو مافیا کے خلاف کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی ہے یعنی کہ ویدھائک کی طرف سے شکایت دینے کے باوجود بھی ابھی تک کوئی بھی ایکشن بھو مافیا کے خلاف نہیں لیا گیا ہے گیٹا نوڈا کے دادری ویدھائک تیج پال ناغر نے بھو مافیاوں کے خلاف موچا کھولتے ہوئے گیٹا نوڈا پرادیکن کے سی او کو چٹھی لکھ کر اور عوید کلونی کاٹنے والوں کے خلاف کاروائی کی مانگ کی ہے گیٹا نوڈا میں کس طریقے سے عوید کلونیا کاٹی جاری ہے اس کی ایک تصویر ہم آپ کو بسرک کے پاس کی دکھاتے ہیں بسرک کے پاس ہندن ندی کے ڈوب علاقے میں یہ تمام جو مکان ہیں بنے ہوئے اور پرادیکن کی بات کی جائے تو جو بورڈ ہے ایک بورڈ آپ کو چتاؤنی لکھا ہوا دکھرا ہوگا اس طریقے کے بورڈ تمام جگہوں پر لگا تو دیئے گئے لیکن جن چمندیت عدیقاریوں کو عوید نرمان پر روک لگانے کے لیے اپنی جمعہ داری نمانی چاہیے وہ عدیقاری ساید موقع سے نظارت ملتے ہیں جس کے چلتے بورڈ ہو بہو لگا رہا تھا اور اس کے پیچھے تک کی اگر میں تصویر آپ کو دکھاؤں تو سینکڑوں مکان یہاں ڈوب علاقے میں بن چکے ہیں ان مکانوں میں لوگوں نے رہنا شروع کر دیا ہے گیٹا نوڈا کے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ گاؤں کے چھتروں میں اسی طریقے سے عوید نرمان لگاتار کیا جا رہا ہے پھلال اب بی جے پی ویدائک نے دادری میں دو بڑے کلونائزروں کے خلاب سیو گیٹا نوڈا کو چٹھی لکھی ہے اور اس چٹھی میں سابطور پر کہا گیا ہے کہ قریب سات سو بھی کا جمین پر عوید کلونی کاٹی جا رہی ہے اور اس کلونی میں بھولے بھالے لوگوں کو جو بھوم آفیاں ہیں وہ بھسانے کی کوشش کر رہے ہیں لہٰذا سمیہ رہتے اس عوید نرمان پر کاروائی کی جائے اس چٹھی کی بات کی جائے تو انیس تاریک کو یہ چٹھی ویدائک کی طرف سے گیٹا نوڈا پرادیکن کے سیو کو لکھی گئی تھی لیکن ابھی تک اس پورے ماملے پر کوئی کاروائی ہوتی ہوئی نہیں دکھائی دے رہی ہے اب دیکھنا ہوگا آنے والے دنوں میں پرادیکن کے افسر کب تک عوید نرمانوں پر نکیل کس پائیں گے بیڈے جنرلیس اندیپ سنگ